پاکستانی قوم کو پاکستان کا پچھترمہ یومِ آزادی مبارک ہو میری طرف سے ہمارے ادارے کی طرف سے میری ٹیم کی طرف سے جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر پاکستان کے قیام کو چوہتر برس مکمل ہو چکے اور یہ پاکستان کا پچھترمہ یومِ آزادی ہے چودہ اگست دوہزار اکیس میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے ساتھ موجودگی میرے لیے اس وقت باعث مصرد اور خوش قسمتی ہے کہ جس وقت پاکستان مارزِ وجود میں آیا تو ان کی عمر چوبیس سال تھی چوبیس سال اور انہوں نے نہ صرف پاکستان بننے کی جد و جہود کو دیکھا جب پاکستان بنا تو قیام پاکستان کے مراحل کو دیکھا پاکستان بننے کے بعد پاکستان جن چیلنجز سے گزرا انہوں نے ان چیلنجز کو دیکھا اور یہ جن اہم سرکاری عوضوں پر تائینات رہے ان عوضوں سے انہوں نے پاکستان کے اتار چڑھاؤں کو دیکھا اور اس وقت شاید پورے پاکستان میں بہت کم ایسی شخصیات ہوں گی ڈھونڈنے سے بھی شاید آپ کو مشکل سے ملیں کہ جو جنہوں نے جوڈیشل سرویس سے اپنے کریئر کا آغاز کیا پاکستان بننے سے پہلے انیس سو سنتالیس سے پہلے جو پلٹیکل ایجنٹ رہے یوب بلوجستان میں ڈیپٹی کمیشنر پشاور کمیشنر کراچی کمیشنر کوئٹا چیف سیکٹری سندھ ایم ڈی پاکستان ٹیلیویجن ایوب خان کے زمانے کو دیکھا ایوب خان کے ساتھ بہت قریب رہے یہ یعنی اپنے افیشل کپیسٹی میں چونکہ یہ فیڈل سیکٹری کا چارج ان کے پاس رہا اور ایوب خان ان منسٹریز کے منسٹر انچارج تھے اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ غلام عصا خان کے ایڈوائزر رہے میرے ساتھ موجود ہیں رویداد خان صاحب خان صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی جی خان صاحب اٹھانمے سال سال سے زیادہ ماشاءاللہ اس وقت عمر کے حصے سے گزر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو صحت دیں اور آپ جیسے بزرگ ان کا سایہ قوم پر سلامت رہے خان صاحب یہ جو آزادی کی قیمت ہے وہ کیا قیمت ہم نے ادا کی کیا یہ آزادی کو فار گرانٹڈ لینا چاہیے آج کی جو نوجوان نسل تیس پہتیس چالیس سال کے عمر میں جو لوگ ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فار گرانٹڈ چیز ہے آزادی تو اس کی کیا قیمت ادا کی ہمیں میں چودہ ویس کو ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ انگریز چلا جائے گا اس ملک سے ہمیں یہ بھی ہمارے خواب و خیال میں نہیں آتا تھا ہے کہ ایک ایشہ بھی دن آئے گا خاندان مغلیہ کے زوال کے بعد پاکستان اپنی ایک علیدہ مملکت بنائے گئے گی ہمیں یقین نہیں آتا تھا جی اور میں پشابر میں تھا اتنا جوش و خروش ہے لوگوں میں جی اتنا جوش و خروش ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں میں نے یونین جیک کو نیچے آتے ہوئے دیکھا میں نے پہلی دفعہ پاکستان کے جنڈے کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے سب سے بڑا پرابلم جو تھا رفجی ریہیبلیٹیشن جی جو مہاجرین مہاجرین ہندوستان سے آ رہے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جایا تھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جھی کیونکہ مہاجرین ہمیں چاہتے ہیں ہی جب مہاجرین یہ ہے کیونکہ ہمیں معیرے اور ہ میں آ رہی ہیں ٹرینز میں ٹرینز میں لاشی آ رہی ہیں اور شام کے وقت اللہ اکبر کے آوازیں سنا ہی جاتی تھی جی میں نے اپنے آنکھوں سے سنا ہے جی اور تو سنگھ ایڈوڑ میڈیکل کالیج وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ دوسرا ایک راستہ ہے وہ جو بلڈنگز ہیں وہ بلکل آپس میں جبئی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ شلانگ ماریں ایک بلڈنگ سے شلانگ ماریں پھر دوسری سے ماریں پھر آخیر تک اور آخیر تک ہم گئے جی ریلوے سٹیشن پہنچ گئے جی ریلوے سٹیشن میں گاڑی آگئی جی لاشوں سے بری ہوئی لاشوں سے بری ہوئی زخمیوں سے بری ہوئی جی یہ بھی میں نے دیکھا جی اور اور ڈرانٹیر میں ریلوے 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 اسیمبلی کا اس میں اپسولیٹلی فری فیر امپارشل الیکشن تھے وہ کانگریس جو تھے وہ جیت گئے انہوں نے اپنی گورمنٹ بنا لی جی اور ڈاکٹر خان اس وقت چیف منسٹر تھے ڈاکٹر خان صاحب چیف منسٹر تھے ڈاکٹر خان صاحب چیف منسٹر تھے چیف مخدر کرپشن کے سخت خلاف تھے ایک دن ایک اور اس کی انگریس چیف منسٹر کا گھر تھے کوئی وہاں پر پولیس پولیس یا کریں کچھ بھی نہیں تھا جی جو کوئی جیتا مطاق دیکٹر صاحب کے پاس گ نگریہ گئی اور اس نے کہا کہ میرا انتقال جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے زمین کے انتقال کی اس نے کہا کیوں نہیں ہو رہی ہے اس نے کہا جی وہ تو رشوت مانگ رہا ہے اور رشوت مجھ سے مانگ رہا ہے کہ تین درجن مرگیاں اور دس درجن انڈے ریکٹر صاحب نے بڑیا کو اپنے گاری میں بٹھا گھر کے سوابی لے گیا ہے اور وہاں اس نے جناب اس کی وہ جو پتواری تھا اس کو گلے سے بکڑ دیا چیف منسٹر خود ساتھ گیا چیف منسٹر خود چلا گیا ہے اچھا ہے مگر میں یہ راج که ایلکشن ہوا یہ پری چیف منسٹر خود چیف من سید حجم یہ کیونسٹر خود ہے انفرورتنیلی پہلی جو پر مومتشل ایلکشن ہوا بعد انڈیپینڈنس اس کی حالت یہ تھی ہر ڈیپٹی کمیشنر شام کو کھان چیپ مینسٹر سے اس کی پریویٹ سیکیٹری کو ٹریلی فون کرتے تھے کھان میرے کام سے جو میری پرفارمنس سے خوش ہے